بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق کا خلاصہ آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ آج کی سبق کی ابتداء محسن منات معنویہ کی ایک نئے قسم الاستخدام سے ہو رہی ہے آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَعْنَوِيَّ الْاِسْتِخْدَامُ وَهُوَ أَنْ يُرَادَ بِلَفْزٍ لَهُ مَعْنَيَانِ احدهم اي احد المعنیين ثم يراد بزميره اي بالزمير العاید لا ذلك اللفظ معناه الآخر او يراد باحد زميره احدهم اي احد المعنیين ثم يراد بالآخر اي بزميره الآخر معناه الآخر وفي كليه ما يجوز ان يكون المعنیان حقيقين او مجازيين او يكون مختلفين فالاول وهو ان يراد باللفز احد المعنیين وبزميره معناه الآخر کقوله اذا نزل السماع بارز قوم بعیناه وان كانوا بان اراد بالسماء الغیس وبزمیده فرعیناه النبت وكلال معنیین مجاز والسانو هو ان يراد باحد زمیده احد المعنیین وبزمید الآخر معناه الآخر کقوله فسق الغزا وساکنه وانهم شبوه بين جوانح وظلوه اراد باحد زمیر الغزا آنی المجرور فی زاکنه المکان اللذی فیه شجرت الغزا وبلآخر آنی المنصوب فی شبوه النار الحاصلت من شجرت الغزا وکلاهما مجازی عزیز طلبہ محسنات معنویہ کی ایک قسم الاستخدام ہے استخدام خادم مادہ باب استفعال کا منذر ہے لغت میں اس کا مطلب آتا ہے خدمت طلب کرنا اور استعلاع میں علم البدی والی کے استعلاع میں ایک استخدام کہا جاتا ہے اَن يُرَادَ بِلَفْزٍ لَهُمَانَا يَعْنِ اَحَدُهُمَّا سُمَّ بِزَمِيرِهِ الْآخرُ کہ لفظ جس کے دو معنی ہو ان دو معنوں میں سے ایک معنی کا ارادہ اس لفظ سے کیا جائے اور دوسرے معنی کا ارادہ اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہو اس ضمیر سے اس لفظ کے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے تو اس کو علم البدی والی کی استعلاع میں استخدام کہا جاتا ہے استخدام کی دو صورت مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرمائیں گے پہلی صورت تو یہی ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو چاہے وہ دونوں معنی حقیقی ہو یا مجازی ہو یا ایک حقیقی اور دوسرا مجازی ہو ان میں سے ایک معنی کا ارادہ لفظ کے ذات سے کیا جائے اور دوسرے معنی کا ارادہ اس لفظ کی طرف لوٹنے والے راجع ہونے والے ذمیر سے کیا جائے اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ لفظ کے دو معنی ہیں ان دو معنوں کا ارادہ ان دو ذمیروں سے کیا جائے یعنی ہر ایک معنی کا ارادہ الگ الگ ذمیر سے کیا جائے ایک دو ذمیر اس لفظ کے طرف راجع ہیں ان میں سے ایک سے ایک معنی کا ارادہ کیا جائے دوسرے سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے اس کو استخدام کی دوسری صورت کہا جاتا ہے مسنف علیہ غحمہ دونوں کی مثالیں بھی سا ذکر کریں گے آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائے وَمِنْهُ عَيْمِنَ الْمَانَوِيَّ الْاِسْتِخْدَامُ اور محسنات معنویہ کے اقسام میں سے ایک قسم الْاِسْتِخْدَامِ ہے وَهُوَ اَن يُرَادَ بِلَفْزٍ لَهُ مَانَيَانِ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مراد لیا جائے ایسا لفظ مانا یعنی جس کے دو مانے ہو اَحَدُهُمَّا اُن میں سے ایک مانا اَحَدُ الْمَانَا یعنی ایسا لفظ جس کے دو مانے ان میں سے ایک مانا کا ارادہ اسی لفظ سے کیا جائے سُمَّ يُرَادَ بِزَمِيرِهِ پھر دوسرے مانے کا ارادہ کیا جائے اس لفظ کی ضمیر سے اَعْبِزَمِيرِ الْعَائِدِ الْعَذَلِكَ اللَّفْزِ یعنی اس لفظ کی طرف لوٹنے والے زمیر سے اس لفظ کا دوسرا مانا جو ہے وہ مراد لیا جائے مانا ہوا الْآخر یہ ارادو کیلئے نائب فائل ہیں یعنی اس لفظ کی طرف لوٹنے والے زمیر سے اس کا دوسرا مانا مراد لیا جائے یہ استخدام کی پہلی صورت ہے دوسری صورت ہے اَعْبِزَمِيرِهِ اَحَدُهُمَّا سُمَّ يُرَادُ بِالْآخرِ مَانَاهُ الْآخرُ کہ لفظ کی طرف جو دو زمیریں لوٹ رہی ہیں ان میں سے ایک زمیر سے ایک مانے کا ارادہ کیا جائے اَحَدُ الْمَانَي یعنی ان میں سے دو زمیروں میں سے ایک زمیر سے ایک مانے کا ارادہ کیا جائے پھر دوسری ضمیر سے ارادہ کیا جائے معنی آخر دوسری معنی کھا پھر چاہے ان دونوں معنیوں کا جو ارادہ کیا گیا ہے چاہے ایک معنی کا ارادہ لفظ سے دوسری کی ضمیر سے یا دونوں معنی کا ارادہ دو مختلف ضمیروں سے کیا گیا ہو تو یہ جو دو معنی ہیں چاہے وہ اس لفظ کے حقیقی معنی ہو یقون المانی یعنی حقیقی یعنی چاہے وہ دونوں معنی اس لفظ کے حقیقی ہو اور مجازی یعنی یا اس لفظ کے دونوں معنی مجازی ہو یقون مختلف یعنی یا دونوں معنی مختلف ایک حقیقی اور دوسری مجازی ہو فالاول وہ ارادہ باللفظ احد المانی پہلی صورت اور اس لفظوں کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ سے دو معنی میں سے ایک کا ارادہ کیا جائے و بزمیری ہی معنی آخر اور پھر اس لفظ کے طرف لوٹنے والے زمیر سے اس کے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے کا قول ہی جس طرح کلامت جریر کا یہ قول ہے صاحب حماسہ نے اس کو ذکر کیا ادھان ازل السماع و بی ارز قوم رعینہ و انکانو غضابہ کہ جب اسمان بارش برساتا ہے کسی قوم کے زمین پر رعینہ ہو تو ہم اس کے سبزے میں اپنا جانور چراتے ہیں و انکانو غضابہ اگرچہ وہ لوگ غصہ کیوں نہ ہوں ادھان ازل السماع و نزل ینزلو کا معنی آتے ہیں پانی کا اترنا بارش کا ہونا السماع سے مراد سماع کا حقیقی معنی تو زمین سے اوپر کے فضاء اسمان تک تاحد سماع یہ جتنے بھی فضاء ہے اس کو سماع کہا جاتا ہے یہاں پر اس مراد بادل ہے بے ارز قوم رعینہ و رعی رعی رعین کمانات چرانہ اہوز مر سماع کی طرف راجے ہیں و انکانو غضابہ غضابہ یہ غضبان ان کی جمع ہے کہتے ہیں غصے میں ہونا جیسے سکارہ جو ہے آتا ہے اس وطن پر یہ ہے بہرحال تو شاید یہ کہنا چاہتا ہے اپنے بہادری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایسی قوم میدان زلت سماع و بی ارزن جب کسی قوم کے زمین پر بارز برشتی ہے اور وہاں چارہ اکتہ رعینہ ہوں تو ہم اپنے جنور بغیر اس قوم سے پوچھے ہوئے وہاں جا کر چھراتے ہیں وہ انکانو غضابہ اگرچہ وہ غصے بھی ہوں ہمیں کچھ کہنے ہی سکتے ہیں ہمیں منع نہیں کر سکتے ہیں بہرحال یہاں پر محل استشادی ہے کہ سماع کے دو معنی ایک ہے بارش کے اور دوسرا اس کا مجازی معنی آتا ہے چارے کے سبزے کے تو مصنف علیہ الرحمہ نے بارش کا معنی لفظ سماع سے لیا ہے اور رعینہ ہوں میں جو ہو ضمیر اس سماع کی طرف راجع کیا ہے یہ اس دوسرے معنی کے ارادے سے راجع کیا ہے کہ نبات اور گاس مراد ہے کہ ہم اس کے گاس چھراتے ہیں اپنے جانوروں کو وینکان و غذابہ اگرچہ وہ لوگ غصے میں ہو جم و غزبان یہ غزبان کی جمع ہے ارادہ بسماعی الغیثہ شاہد نے لفظ سماع سے غیث بارش کا معنی مراد لیا ہے و بی زمیری فی رائنہ اس کی طرف جو زمیر راجع ہے رائنہ ہوں میں انبت اس سے مراد سبزہ کا معنی لیا ہے اور کلل معنی یعنی مجازن اور یہ دونوں معنی جو ہے لفظ سماع کے یہ مجازی معنی ہے حقیقی معنی نہیں اور ان دونوں مجازی معنیوں میں سے ایک معنی کا ارادہ لفظ سے کیا گیا ہے اور دوسرے معنی کا ارادہ اس لفظ کی طرف لوٹنے والے زمیر سے کیا گیا ہے اور دوسری قسم دوسری قسم استخدام کی اور وہ یہ ہے کہ لفظ کے دو زمیروں میں سے ایک سے دو معنی کا ارادہ کیا جائے اور لفظ کی طرف لوٹنے والے دوسری زمیر سے معنی آخر اس کی دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے کا قولی ہے جس طرح کلام بہتری کا یہ شیر ہے فسقل غذا وساکنے ہی وَإِنْهُمْ شَبُّوْهُ بَيْنَ جَوَانِ خِي وَزُلُوْغَي شائر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سراب کر دے غذا نامی درخت کو وساکنے ہی اور اس کے آس پر رہنے والے باسندوں کو وَإِنْهُمْ شَبُّوْهُ اگرچہ انہوں نے جلا دیا ہے بین جوانِ خِي وَزُلُوْعِ اس چیز کو جو میرے پسلیوں میں اور میرے کمر کی بیچ رہتا تھا یہ ہم پر غذا سے مراد خاص قسم کا درخت ہے جو جنہ میں بہت کام آتا ہے اور بہت مضبوط لکڑی ہوتی ہے جسی دلی لینے آپ ساکنے ہیں رہنے والے اُحوظ امیر غذا کی طرف راجے ہیں شبہ شبہ یا شب و شبن کا معنی آتا ہے جلانا جوانِ پسلیوں مراد ہے ظلو سے مراد جو ہے کمر ہے تو کہتے ہیں شاید کہ اللہ تعالیٰ سراب کرتے غذا میں درخت کو اور اس کے باشندوں کو یہاں پر محل استشادی ہے کہ غذا کی طرف ساکنے ہی میں ایک زمیر مجرور راجے ہیں اور دوسری زمیر اس کی طرف شبہوں میں اُحوظ امیر منصوب راجے ہیں ساکنے میں جو اُحوظ امیر غذا کی طرف راجے ہیں تو یہ غذا سے اس کے آس پاس باشندوں والا معنی مراد لیا گیا ہے اس زمیر میں اور دوسری زمیر شبوہوں میں زہوظ امیر ہے اس سے مراد اس درخت کے لکڑی لی ہے جس کو انہوں نے جلایا ہے تو شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس غذا نامی درخت کو بھی سراب کر دے اور اس کے باشندوں کو بھی آس پاس رہنے والوں کو بھی اگرچہ ان باشندوں نے اس درخت کے لکڑی کو جلا دیا ہے جس سے میری محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ میرے پسنی اور کمر کے درمیان ہے ارادہ بھی احد زمیر الغذا غذا کی طرف جو دو زمیر راجے ہیں دو زمیروں سے میری مراد آنی المجرور فی ساکنہیں ایک تو ساکنہیں میں جو مجرور کی زمیر ہے المکان اللذی فیہ شجرت الغذا کونسا مانہ مراد ہے وہ مکان جس میں غذا نامی درخت ہوتے ہیں و بالآخر جو ہے ارادہ کیا ہے آنی المنصوبہ کونسے زمیر سے یعنی منصوب شبوہ کہ وہ زمیر سے یہ شبوہ انار الحاصلت میں شجرت الغذا اس درخت کو جو غذا نامی درخت سے اس آگ کا ارادہ کیا جو غذا نامی درخت سے حاصل ہوئی ہے تو بارہ حل دو مانے غذا کے ہیں دونوں مانے کلاہ ہمہ مجازیوں نے دونوں مجازی مانے ہیں اور شاید نے دونوں کی طرف دو زمیر راجع کی ہے ایک دو زمیر سے ایک مانے کا ارادہ کیا ہے دوسری زمیر سے دوسرے مانے کا ارادہ کیا ہے اسی کو استخدام کی دوسری صورت کہا جاتا ہے عزیز طلب آئیسی کے ساتھ آج کے سبق اختتام ہو سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آج محسنات مانویہ کے ایک نئے قسم الاستخدام سے متعلق پڑا استخدام یہ ہے کہ لفظ کے دو مانے ہوں ان میں سے ایک مانے کا ارادہ اس لفظ سے کیا جائے اور دوسرے مانے کا ارادہ اس لفظ کی طرف لوٹنے والے زمیر سے کیا جائے اور دوسری صورت اس کے یہ ہے کہ لفظ کے دو مانے ہوں ان میں سے ایک مانے کا ارادہ ایک زمیر سے کیا جائے اور دوسری مانے کا ارادہ دوسری زمیر سے کیا جائے اس کو استخدام کہا جاتا ہے مسلنف علیہ رحمہ نے دونوں کی مثالیں ذکر کی ہیں آپ حضرت اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حام و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین